نمبر ایک تنہوہ مت لیں تنہوہ آپ کو کبھی دولت من نہیں بنائے گی نمبر دو آپ اپنی رقم سے کبھی سرمایہ کاری نہ کریں سرمایہ کاری صرف دولت کی حفاظت کرتی ہے یہ آپ کو دولت من نہیں بناتی آپ کو ہمیشہ سرمایہ کاری سے پہلے سرمایہ پیدا کرنا چاہیے نمبر تین آپ روزانہ خوشحالی کے دس آئیڈیاز سوچیں یہ دس آئیڈیاز آپ کے لئے خوشحالی کا حضانہ ثابت ہوں گے نمبر چار آپ زندگی میں کبھی چائے کافی اور ٹیکسی کی بجت نہ کریں پیسے بچانے کے لئے بس پر سفر نہ کریں کیونکہ دنیا میں آج تک کوئی شخص بجت سے امیر نہیں ہوا امارت زیادہ پیسے کمانے سے آتی ہے بجت سے نہیں نمبر پانچ آپ لکھنا سیکھیں لکھنے سے انسانی دماغ میں اضافہ ہوتا ہے آپ میں سوچنے سمجھنے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے نمبر چھے آپ کے پاس اگر رقم ہے تو آپ کبھی اس رقم کا دو فیصد سے زیادہ سرمایہ کاری پر خرچن نہ کریں اٹھانوے فیصد رقم اپنے پاس رکھیں یہ اٹھانوے فیصد رقم آپ کے اعتماد میں اضافہ کرے گی میں نے زندگی میں بے شمار ایسے کروڑ پتی دیکھے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزت سے نوازہ ہے انہوں نے اپنی دولت مختلف منصوبوں پر لگا رکھی ہے اور کروڑ پتی ہونے کے باوجود ان کی جیبیں حالی تھی نمبر ساتھ آپ کبھی ایسا کاروبار نہ کریں جس میں زیادہ مقابلہ ہو ایسا کاروبار کریں جس میں آپ اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں نمبر آٹھ چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے سونا سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے نمبر نو آپ ہمیشہ ان لوگوں کو وقت دیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کو جن کے لیے آپ بے وقت ہیں یا جن کو آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر دس آپ سارا دن ان نیمتوں پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انایت کر رکھی ہیں شکر انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے نمبر بارہ آپ اپنے اوپر اپنے جسم پر اپنے ذہن پر اور اپنے تجربے پر اعتماد کریں آپ صحیح اور غلط کے بارے میں دوسروں سے پوچھنے کی بجائے اپنے آپ سے سوال کریں دنیا میں آپ کا آپ سے بڑا کوئی دوست نہیں آپ اپنے آپ کو دوکھا نہیں دے سکتے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ